ایسا باری کپڑا جس سے بدن نظر آتا ہو جیسے جاری وغیرہ کا کپڑا ہے عورتیں ہیں نیٹ وغیرہ کا کپڑا پہن کر اگر نماز پڑھ رہی ہیں تو وہ کپڑا سطر کے لیے کافی نہیں اگر کوئی عورت اس سے سطر عورت کر کے نماز پڑھے تو درست نہیں یعنی ایسا باری کپڑا پہنی ہوئی عورت جس سے بدن نظر آ رہا ہے اور نماز پڑھ رہی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی سطر عورت غیر شخصوں سے فرض ہے اپنے آپ سے فرض نہیں مثلا کوئی نمازی جو بغیر پائیجاما کے صرف قمیس گھٹنوں کے نیچے تک پہنے ہوئے ہو گریبان کی راہ سے اپنا سطر دیکھ لے تو نماز فاسد نہ ہوگی گریبان یعنی گنڈیاں لگانے وغیرہ کی جگہ ہے اگر کوئی شخص کرتہ پہنا ہوا ہے قمیس پہنا ہوا ہے اور وہ اتنی لمبی ہے کہ گھٹنوں کے نیچے تک ہے سطر پورا چھپ رہا ہے اور اگر اس کو اپنا سطر نظر آ جائے تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی اگرچہ یہ نظر کرنا مکروح تحریمی ہے دیکھنا بلکہ بتا رہے ہیں حکم نہیں دے رہے ہیں اگر کوئی ایسا دیکھ لے تو کیا حکم ہے اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی لیکن ایسا کرنا مکروح تحریمی ہے حرام کے قریب ہیں یعنی ارادے کے ساتھ میں بغیر کسی ارادے کے نظر پڑ جائیں تو نماز فاسد نہیں ہوگی کیونکہ سطر کو دوسروں سے چھپانا ہے اپنے سے چھپانا فرض نہیں ہے اگر حالت نماز میں کوئی دیکھ لے اپنی سطر تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی لیکن ایسا دیکھنا مکروح تحریمی ہے نظر پڑ جائے ایک الگ چیز ہے بغیر ارادے کے ساتھ پڑ جائے الگ چیز لیکن ارادے کے ساتھ پڑ رہی تو تو مکرولا تحریبی نہیں ہے